محبت کے کئی پہلو جو ہوتے ہیں اس پر ہم نے سوچا ہے کہ یہ اپیسوڈ ہم کریں گے اس موقع پر میں نے ایک خاص غزل کمپوز کی ہے آپ سب کے لئے جو میں نے کہیں پر نہیں گائی ہے ابھی ابھی کمپوز کی ہے اور موسم بھی اتنا اچھا آشکانہ موسم ہے بارشوں کا موسم ہے ساون کا موسم ہے تو یہ غزل جو ہے آپ سب کی نظر کرتا ہوں اس کو میں گاہ کر سناوں گا اور یہ محبت کی نظر آپ سب جو کاروانِ غزل سننے والے ہیں آپ سب کی نظر نظر سے دور ہے پھر بھی فضا میں شامل ہے نظر سے دور ہے پھر بھی فضا میں شامل ہے کسی کے پیار کی خوش بھو ہوا میں شامل ہے نظر سے دور ہے پھر بھی فضا میں شامل ہے میں چاہ کر بھی تیرے پاس آ نہیں سکتا پھر بھی کہ دور کہ دور رہے نبی میری وفا میں شامل ہے کسی کے پیار کی خوش بھو ہوا میں شامل ہے نظر سے دور آپ جو کاروانِ غزل کے سننے والے ہیں آپ میری نظر سے دور سہی لیکن دل سے دور کبھی نہیں ہو سکتے میری روح میں آپ ہیں میرے دل میں ہیں اور موسم بھی ایسا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سب کیلئے ایک توفہ میں لے آؤں اور یہ مجھے یقین ہے مجھے مجھے امید ہے کہ یہ توفہ آپ نے پسند کیا ہوگا پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور یہ ہمارا اپیسوڈ آج محبت پر ہے دیکھیں محبت جو ہے نا یہ بہت ہی لفظ عام ہے دیکھیں محبت جو سچی ہوتی ہے نا اسے لفظوں کی محتاجی نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہاوت میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ محبت محبت سمجھائی نہیں جاتی محبت محسوس کی جاتی انگریزی میں اگر اس کو translate کرنوں تو love cannot be explained it can only be experienced love cannot be explained yet it explains all کمال کی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت خوبصورت بات ہے ایک مجھے شیئر یاد آیا آنکھوں سے ہو بیان تو سانسوں کو روک لوں آنکھوں سے ہو بیان بیان مطلب ظاہر آنکھوں سے ہو بیان تو سانسوں کو روک لوں چہرہ کہاں چھپاؤں تجھے دیکھنے کے بعد تو یہ ایک بہت خوبصورت نغمہ ہے فلم انوبما حیمند کمار صاحب کی موسیقی ہے اور لطا جی نے بہت خوبصورت گایا ہے کچھ دل نے کہا کچھ بھی نہیں کیا بات ہے کچھ دل نے کہا لیکن کچھ بھی نہیں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کیا بات ہے اور اس میں جو کمپوزیشن ہے کچھ دل نے کہا کچھ بھی نہیں ایک ایسا سناٹا چھا جاتا ہے آپ جب سنیں گے نغمہ آپ محسوس کریں گے آپ کو یاد دلانا چاہوں کہ یہ بہت خوبصورت نغمہ ہے بہت ہی انیوزیل کمپوزیشن ہے اور یہ حیمندہ کی جو خاص بات تھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے اپیسوڈ میں کہ وہ جب کمپوز کرتے تھے تو ان کا جو سٹریس ہوتا تھا جو زور لگاتے تھے کہیں کچھ لفظوں پر کچھ ایسے سوروں پر تو اس کا جو مینگنفکیشن وہ ایسا اٹھ کر آتا تھا کہ آپ خود محسوس کرتے تھے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں جو سنگر کیا گا رہا ہے وہ آپ کو تصویر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کے ذہن میں خود ایک تصویر بن جاتی تھی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی میرے حالات کی آندھی میں بکھر جاؤگی پیار ہی چیز ایسی ہے کیونکہ جب پیار کسی سے کرتے ہیں آپ تو پیار کی آندھی میں بکھر جاتے ہیں میرے حالات یا تمہارے حالات کی بات نہیں ہے پیار کے حالات ہی آندھیوں میں مبتلا ہے پیار ہی چیز ایسی ہے کہ یہ شیر یاد آ رہا ہے مجھے تیری یادوں کی خوشبوت دھڑکنوں میں رکس کرتی ہے رکس کا مطلب تیرے غم میں سلکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں میں ہس کے جھیل لیتا ہوں جدائی کی سب رسمیں گلے جب اس کے لگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں لیکن گلے ملنے کی جب بات ہی نہیں آتی ہے جب وہاں تک پہنچتے نہیں ہے تو یاد سے ہی آپ گلے مل لیتے ہیں کیونکہ یہ جو اب نغمہ آپ کو ہمیں سنا رہا ہوں اس میں یہی بات ہے یاد کی آدل لے کہاں ہو تم جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تو مطلب اگر آشک اپنے ماشوک کو پیار سے پکار لیتا ہے دل میں سہی تو وہ پیار جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اپنے ماشوک یہ اس کا کہنا ہے اور یہ جو نغمہ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں اوریجنلی حیمند کمار صاحب نے گایا تھا بہت ہی خوبصورت سب جانتے ہیں یہ جو ورزن ہے جگجیت سنگھ صاحب نے ایک کانسٹ میں گایا تھا بہت ہی مزے لے کر اور بہت ہی خوبصورت کی اپنی بیس وائس میں انہوں نے گایا تو یہ سنیے گا یاد کیا دل نے کہاں ہوتوں جھومتی بہار ہے کہاں ہوتوں پیار سے پکار لو جہاں ہوتوں پیار سے پکار لو جہاں ہوتوں میں ہوں آپ کا محضوان تلت عزیز اور آپ سن رہے ہیں کاروان غزل پروگرام 92.7 مگ ایف 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 پورما یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو فیڈ بیک آ رہا ہے آپ سب سے مجھے یقین کیجئے اتنا اتنی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ from all quarters all different types of people are writing وہ خط لکھ رہے ہیں وہ کمنٹس بیج رہے ہیں مجھے میرے فیس بک پیج پر آپ جانتے ہیں تلت عزیز میزیشن پیج اور میرے ٹویٹر ہینڈل پر تلت عزیز ٹو پر تو یہ جو کمنٹس آتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہیں بات مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے بیتاب دل کو قرار آ گیا عارضوں کے گل مسکرانے لگے جیسے گلشن میں جانے بہار آ گیا کیا بات ہے رومانس ہے اس میں اور اسی نویت کی ایک بہت ہی مشہور غزل ہے جگجی صاحب نے اس کو ساری دنیا میں کہایا اور اس کی خاصیت یہ بتاؤں آپ کو کہ جب جگجی سنگھ صاحب سٹیج پر یہ گاتے تھے تو ان سے زیادہ آرڈینس گاتی تھی جیسا کہ ایک لائن جگجی سنگھ صاحب گاتے تھے اور دوسری لائن آرڈینس گاتی تھی اس کے حتہ کے انٹرلیوڈز جو میوزیکل انٹرلیوڈز بھی ان کو یاد تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم کھنا سایا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا تم چلے جاؤگے تو سوچیں گے تم چلے جاؤگے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا دیکھئے ایسے نغمے ہیں ایسی شاعری ہے فنکار کی ایک بات ہوتی ہے آرٹسٹ کی جب وہ موڈ بن جاتا ہے تو وہ موڈ کے حساب سے چلتا ہے میرے سے بھی رہا نہیں جاتا اس میں ایک بہت خوبصورت شہر ہے اے نئے دوست اس میں ایک بہت خوبصورت شہر ہے جو مجھے بہت پہچند ہے اے نئے دوست میں چاہوں گا تجھے بھی یوں ہی پہلے ماضی کا کوئی زخم تو بھر جانے دے کیا بات ہے ماضی یعنی کہ پاسٹ وہ زخم تو پہلے بھر جانے دے دیکھئے لفظ جو زخم ہے نا اس کو زخم کہیں تو اس کا پورا یالہ کیا ہو گیا زخم ہو گیا زخم زخم نہیں ہے زخم بہت پیار سے کہنا جیسا کہ چاہیں گے تجھے پر کبھی بسوا نہ کریں گے اب دیکھیں زخم کیسے استعمال ہو آئی اس چیز میں وہ زخم جو تُو نے دیا وہ زخم جو تُو نے دیا جینے کا سہارا ہے یہ بات مگر تجھ کو بتایا نہ کریں گے کیا بات ہے نا زخم کو بھی ایسا استعمال کیا شاعر نے کہ زخم بھی جو ہے وہ جینے کا سہارا ہے اس کو کہتے ہیں عشق محبت اور آنند بخشی صاحب نے بہت ایک خوبصورت نظم لکھی تھی میں آپ کے اس کے کچھ پندیاں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے نہ جانے سب سے پہلے یہ کہا کس نے کہا کس سے وہ عاشق کون تھا آخر چلی رسم وفا جس سے کیا تھا بار پہلی بار کس پاگل نے یہ دریا کہ جس میں آگ بہتی ہے کہ جس میں موت رہتی ہے نہ جانے یہ کسک اٹھی کس شخص کے دل میں کہ پھر ہونے لگے یہی چرچے ہر ایک محفل میں مجھے تم سے محبت ہے یہ تمہیں پڑھ دیا اس میں لیکن آگے سنیئے غمِ حستی کو بھی اس نے غمِ جانا بنا ڈالا کیا بات ہے حستی مان لیں کہ existence غمِ حستی کو بھی اس نے غمِ جانا بنا ڈالا وہ دیوانا سہی ہم سب کو دیوانا بنا ڈالا ہوا آغاز دنیا میں محبت کی کہانی کا ہوا آغاز دنیا میں محبت کی کہانی کا سمندر بن گیا یہ دل جو ایک قطرہ تھا پانی کا واہ 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 آگے نہیں بڑھتا اب میں آپ کو ایک ایسی نظم سناؤں گا جس کو میں نے گایا ہے اور میں نے کمپوس کیا ہے قتیل شفائی صاحب کا کلام ہے بہت ہی خوبصورت غور فرمایا کہ محبت پر کہتے ہیں وہ کہ اے میری جانِ غزل کیوں تیری چاہت نہ کروں کیا بات ہے اے میری جانِ غزل کیوں تیری چاہت نہ کروں سانس رک جائے اگر تجھ سے محبت نہ کروں میرے جذبات پر چھایا ہوا نغمہ تُو ہے تیری آواز پر دل ناچ رہا ہے میرا میری دھڑکن سے چھما چھم کی صدا آنے لگی بند ہونٹوں سے بھی جب نام لیا ہے تیرا تجھ پر قربان میں کیوں پیار کی دولت نہ کروں سانس رک جائے اگر تجھ سے محبت نہ کروں تو میں آپ کو یاد دلا دوں آپ سن رہے ہیں کاروانِ غزل نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ اور ایک بات اگر کسی وجہ سے آپ نے آج کا شو مس کیا یا آپ سن نہیں پائے تو آپ کو یاد دلا دوں کہ اگلے سنیچر یہی شو سن سکتے ہیں نو بجے اسی ٹائم پر نائن ٹو ایلیون اور یہ جو محبت پر ہم نے ایک اپیسوٹ کیا ہے محبت کے مختلف پہلو پر تو ضرور سنیں چلیے تو میں اب شو کا اختتام کرتا ہوں اب وقت ہو چکا ہے آپ سے الویدہ کہنے کا جو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کبھی بھی لیکن کیا کریں مجبوری ہے کیونکہ جدائی ہے تو پھر ملن ہے اور ملن ہے تو جدائی ہے یہ زندگی کا نیم ہے آپ کو اب میں جاتے جاتے ایک ایسا نغمہ گلزار صاحب کا لکھا ہوا فلم خاموشی سے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں جو تھوٹ پروسس ہے گلزار صاحب کا جو کہنے کا انداز ہے بالکل ان کا اپنا انداز الگ ہے اللہ تاجی نے کہا ہے اور وہ ہے نغمہ کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو آنکھوں سے خوشبو کو جوڑنا یہ گلزار صاحبی کر سکتے ہیں ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھوکے اسے رشتوں کا الزام نہ دو واہ صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو پیار کو پیاری رہنے دو کوئی نام نہ دو پیار ایک احساس ہے محسوس کر سکتے ہیں یہ نغمے کو محسوس کرتے ہیں سنتے ہیں اور میں ہوں تلت عزیز اور آپ سن رہے تھے کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایف ایم پر شب بخیر اور مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا پروگرام بھی بہت انجوئی کیا ہوگا میں نے تو بہت انجوئی کیا میں نے بہت لطف اٹھایا اگلی بار تک خدا حافظ شب بخیر گوڈ نائٹ